اسلام علیکم میں ہوں عابید اندلی بناظرین بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد بہت سارے لوگوں میں بہت شدید بیچینی ہے پریشانی ہے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ اب حالات کنٹرول میں کیسے کیے جائیں دوسری طرف عالم یہ ہے کہ بنی گالا کے اندر وارڈاٹ ڈالی جاری ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی زمانتوں کے اوپر اب کام شروع کر دیا گیا ہے کسی وقت بھی آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب شفٹ ہو جائیں گے اڈیالا جیل سے بنی گالا کے اندر اور ایسا کب ہوگا کیوں کر یہ بات اب بہت وسوق سے کی جا سکتی ہے اس کی اوپر بھی بات کریں گے لیکن پہلے دیکھیں اب لڑائی کتنی شدت سے بڑ گئی ہے آپس میں لڑائی چل رہی ہے اب نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لڑائی چل رہی ہے جاوے لطیف صاحب کو سنیں جاوے لطیف صاحب کہتے ہیں نواز شریف کی خاموشی سے فائدہ ا اٹھاتے ہوئے جمہوریت کو جو خود ساختہ چمپین بننے کی کوشش میں نواز شریف پر الزامات لگا رہے ہیں میں نواز شریف اگر نواز شریف کے متعلق آٹھ فروری کے حوالے سے چند حقائق سامنے رکھ دیئے تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی سبحان اللہ کہیں جی جاوے لطیف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو اب تڑی لگا رہے ہیں مولانا کو اب تڑی لگا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ بولا تو سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی کہ آٹھ فروری کی اوپر کیا ہوا ہے تو بھائی آپ بولیں آٹھ فروری کی اوپر کیا ہوا ہے آپ اس طرح کی منافقت کرتے ہیں جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو آپ بول دیتے ہیں اور جو سچ ہوتا ہے وہ آپ چھپا کے رکھتے ہیں آپ اس وقت سچ بولتے ہیں جب آپ کو سچ کی ضرورت ہوتی ہے مولانا نے بھی آج سچ بولا ہے یہ سچ عمران خان دو سال پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ سچ ہے یہ سب میرے خلاف اکٹھے ہوئے آج مولانا کو جب ضرورت تھی مولانا نے اپنا قد کارڈ بڑھانے کے لیے وہ سچ بول دیا اور اب جا اویل لطیف کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بول دیا تو بھائی کس نے زبان باندھی ہوئی ہے یہ منافقت ہے ہمارے سیاستدانوں کی جب ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچ اس وقت ان کو سوٹ کر رہے ہیں اس وقت یہ چار جملے اور ملا کر بولتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سچ کسی اور بندے کو سوٹ کر رہے ہیں اس وقت یہ پورا جھوٹ بولتے ہیں تو یہ منافقت ہے بھائی آپ جو مرضی کر رہے ہیں آپ کو عوام نے شکست دی ہے آپ کو عوام نے بالکل قبول نہیں کیا ہے آپ کو عوام نے مسترد کر کے واپس بج آنے کے لیے آپ کو عوام جو ہے وہ اب اس بات کی اوپر تلی ہوئی ہے کہ آپ کا کوئی اب یہاں پہ سٹیک نہیں ہے آپ جائیں اپنے ملک میں وہاں جا کر قیام کریں تو یہ آپ تڑی نہ لگائیں برحال اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب اور مولانا صاحب کا جو ملنا نا اس سے بہت سارے ہلکے پریشان ہیں بہت ساری پیغام رسانی ہو رہی ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید چونکہ ہم نے یہ کل کہا تھا کہ مولانا صاحب کا جو ویٹ ہے وہ بڑے گا اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ا جلسوں کے اندر شرکت کریں گے ان کا ویٹ اس لیے بڑے گا چونکہ گراؤنڈ کی اوپر تو ان کے پاس سٹریٹ پارک کے علاوہ کوئی سٹریٹ تو ہے نہیں ہے اب جب ملک کی سب سے بڑی جماعت احتجاج کر رہی ہوگی تو مولانا صاحب جب اس کے ساتھ ہوں گے تو اس کا امپیکٹ تھوڑا بڑ جائے گا لیکن اس دوران جو سب سے اہم بات بتائی جاری ہے وہ اب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب ان تمام طریقے انصاف کے ساتھ جو رابطے ہیں ان کو ایک بارگیننگ چ شپکے طور پر استعمال کریں اور مولانا اپنا سیاسی وزن بڑھانے کی کوشش کریں اور مولانا ایک اچھی پوزیشن میں آ جائیں پی ڈی ایم کے ساتھ بارگیننگ کرنے کے لیے اور وہ صدارت مانگنا چاہ رہے ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اب صدر بنا دیا جائے اور شاید اس کی ایک کاش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ چلے ہوں اور بیچ میں اچانک سے وہ کلابازی کھائیں اور وہ دوسری طرف چلے جائیں یہ چیزیں ابھی پری مہچو رہے ہیں لیکن م ان میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب صدر بننا چاہ رہے ہیں بہران اب دوسری طرف حالات مزید خراب ہو رہے ہیں بے یہ اس حد تخت خراب ہو رہے ہیں کہ اب نون لیک کو ان کے جو سیریس کوارٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی مت لیں یہ حکومت وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو اپوزیشن کے اندر جائے گا وہ سروائیو کرے گا جو بندہ حکومت کے اندر جائے گا وہ مزید ظلیل ہوگا چونکہ حالات ٹھیک ہونے نہیں ہیں حکومت مضبوط بننی نہیں ہے اور اس حکومت کے اندر جو خسارہ جو زلالتیں ہوں گی اس کو آن کوئی نہیں کرے گا کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا لہٰذا اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار اس آگ میں مت پودیں ہم پہلے فارغ ہو گئے ہمارا ووٹر ختم ہو گیا ہے اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارا ووٹر نکلا نہیں ہے جو ووٹر تھا وہ نکلایا باقی ووٹر بچا وہی نہیں ہے اب دوسرا یار کر کے ہے عمران خان صاحب کا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جو رابطے ہیں جی وہ بھال ہوئے لطیف خوصہ صاحب کا جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے اس سے رابطہ ہوئے اور لیاقت بلوج صاحب سے فون کی اوپر بات ہوئے اور اس طرح کے عمل پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اصولی موقف ہے خوصہ صاحب نے اس بات کی وضاعت کر دی ہے انہوں نے کہا جی کیا ہے آج بانی پی ٹی آئی کے ساتھ میری ملاقات ہے اور ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے جماعت اسلامی کے ساتھ کس حد تک آگے چلنا ہے اور کیا امکانات کیا کہیں یہ امکان بھی بہت واضح ہے کہ جماعت اسلام ہمیں بھی سڑکوں کے اوپر آئے چونکہ مولانا صاحب نے تو فیل وقت یہ اعلان کر دی ہے کہ ہم اب کسی حکومتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں بنیں گے نہ وفاق کے اندر بنیں گے نہ بلوچستان کے اندر بنیں گے اور نہ سن کے اندر کہیں بھی وہ بننے نہیں جا رہے تو ایک اور یہ بہت بڑا اپسٹ ہوگا یہ اس لیے بہت خوفناک ہے کہ آپ نے دیکھا جب سے مولانا صاحب نے انٹرویو دیا ہے نونلی کی چیخیں آپ نے سن لی پیپرز پارٹی کی چیخیں آپ سن لیں پیپرز پارٹی یہ کہری ہے کہ مولانا فضل امان صاحب الیکشن جو ہے وہ کیپی کے اندر ہارے ہیں اور وہ چیخ سندھ میں رہے ہیں آپ کو میں ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کہتے تھے نا عمران خان تو سیاست نہیں آتی بات کو سمجھئے گا مولانا صاحب جو ہے وہ الیکشن ہارے ہیں مکسیمم جو امیدوار ان کے ہارے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہاتھوں ہارے ہیں کیپی کے میں یعنی مولانا کو بہت بڑی خوفناک شکست ہوئی ہے آپ عمران خان کی کامیاب چال دیکھیں جس بندے سے مولانا ہارا ہوا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ تم بھی اعتجاج کرو دانلی ہوئی ہے جیتا ہوا عمران خان نے جیتی ہوئی تحریک انصاف ہے اور میرٹ کی اوپر جیتی ہوئی ہے یہ کیپی کے اندر مولانا کا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے مولانا کا شکوہ اگر بنتا ہے تو وہ بلوچستان میں بنتا ہے یا سن میں بنتا ہے اور عمران خان کی آپ چال دیکھیں وہ اس مولانا کو کہتے ہیں چلو لگاؤ دانلی کے نارے میرے امیدوار آپ سے جیتے ہوئے ہیں بے شک لگاؤ یہ سیاست ہے بھائی یہ سیاست ہے جو عمران خ چلا کر دکھائیں آپ حکومت بی بیس بارٹی یہ کہتی ہے فضل رحمان صاحب صرف ایک الیکشن کے لیے بندوق اٹھائیں گے کیا انہوں نے کہا جی کہ مولانا صاحب کے جو بیانات ہیں یہ انتہائی عجیب و غریب ہیں اور مولانا صاحب نو مئی کے اندر کی بات کرتے ہیں تو کیا اب پوری قوم کو اسلحہ اٹھانا چاہیے کیا مولانا کو بھی اب اسلحہ اٹھانا چاہیے اور جو مولانا اس وقت شکوہ کر رہے ہیں ان کا جو شکوہ ہے وہ کی پی کی میں بنتا ہے وہ سن میں بنتا نہیں ہے دوسری طرف نول دی کھول کے آگئی ہے پریشانی ہو رہی یہ نا ظاہر ہے مولانا نے جو سا چگل دیا ہے ملک احمد کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے تو سیاسی جماعتوں کو عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک نہ لانے کا کہا تھا جنرل فیز تو پہلے ہی سیاسی جماعتوں کی ہٹ لس پر تھے یہ ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں اور دوسری طرف جسے اس کو اندر کیا گیا اس کی جماعت کو توڑا گیا اب اس کے کیسز تو سارے باغس کیسز سے اٹھ جائیں گے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کی سائفر اور توشہ خانہ کیس میں سزا کی اپیلوں کے خلاف نئی پیشرف جو سامنے آئی ہے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب وہ اسلامباد ہائی کورٹ پہنچیں اور سزا کے خلاف اپیلوں میں بیریسٹر سلمان سفدر بھی جو ہے وہ وہاں پہ ہوں گے اور لطیف خوصہ صاحب اور اس کیس میں علی زفر صاحب جو ہے وہ وقالت کریں گے اور اب قانونی چارہ جو ہی شروع کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کے سائفر کیس میں سزا کے خلاف اور توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اور یہ جو سزائیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ بہت جلد روڑ جائیں گی ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ سزائیں یہ الیکشن سے پہلے بدنیتی کے اوپر دی گئی اور ان کا اتنا خوفناک رد عمل آیا اب وہ خود مخالفین بھی ماغ رہے ہیں یعنی کہ جو اس وقت بیٹھ کر ان تمام سزاؤں کو جسٹیفائی کر رہے تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ٹھیک سزا ہوئی ہے قانون کے مطابق ہوئی ہے ہمارا ان سزاؤں سے لینا دینا کوئی نہیں ہے جب اس وقت سزائیں دلانے کی جلدی تھی بہت شوگ تھا اور سب اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے آج وہ سب کیا کہہ رہے آج وہ سب کہہ رہے ہیں آر نہیں عمران خان کو جو سزائیں دی گئی تھی نا اس سے ہم الیکشن آر گئے کوئی کہتا ہے ہم مہنگائی سے الیکشن آر گئے کوئی کہتا ہے ہمارا ووٹر باہر نہیں نکلا یہ اتنے پاگل کر دی ہے عمران خان نے کہ ان کو ابھی تک سمائی نہیں آرہی یہ حالات کا درست تجزیہ کرنے کے قابل نہیں ہے اور دوسری طرف علی امین گرنپور خان صاحب کے وزرعالہ کے پی کے ہوں گے اور اس کے اوپر بھی پریشانی ہے کیار نہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے بھائی وہ بندہ منڈیڈ لے کے آئے وہ جیت کے آئے وہ اس کا حق ہے وہ اس کو بنانے دیں وہ جس کی اوپر وہ سیاہ سفید کا مالک ہے وہاں پہ وہ جس کی اوپر ہاتھ رکھے گا وہ بن جائے گا لیکن پریشانی کس کو ہے سب سے زیادہ نون لی کو پیپرز بارٹی کو سب سے زیادہ پریشانی ہے اور مولانا جس کو بہت ہی زیادہ پریشانی ہے وہ بھی اتجاج کر رہے ہیں کیارنی بہت بڑی دھانلی ہوگی ہے اور وہ اتجاج کس کے ساتھ کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ مل کے ٹیکنکلی سپیکنگ اتجاج وہ عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں لیکن وہ عمران خان کے ساتھ مل کے اتجاج کر رہے ہیں اجاز دیجئے اپنا خیار رکھے گا خدا آپ